واقعہ کربلا کا وہ منظر جس کو پڑھ کر انسان کا دل تڑپ جاتا ہے خون کے انصور ہوتا ہے جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے اکثر ساتھی یہ کہ کر کے شہید ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر آپ کے سامنے شہید کر دیا جاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے ان کو اسی طرح آپ کے بدیجے قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کے سر میں تلوار مار کر ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تنہ تنہا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کسی کو ان کا مقابلہ کرنے کی حمت نہیں ہوتی آخر ایک بدبخت مالک بن نصیر آگے بڑھ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سر میں تلوار دے مار دا ہے اس سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس سے شدید زخمی ہو جاتے ہیں زخموں کی تاب نالاتے ہوئے ایک خیمے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں گود میں بٹھاتے ہیں اس کو الودا کرنا چاہتے ہیں اس کو چومتے ہیں سونگتے ہیں اپنے گربار والوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں مگر ایک بنو اسد کا ظالم اس چھوٹے ننے منے معصوم کو تیر مار کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں ہی شہید کر دیتا ہے تو آپ اس اپنے معصوم بیٹے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیتے ہیں وہ تڑپ کر کہتے ہیں کہ اللہ ہی ظالموں سے انتقام لے گا پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شدید پیاس کے عالم میں پانی کے لئے جاتے ہیں تو ایک ظالم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی دہن مبارک کے نشان نہ لے کر تیر مارتا ہے سیدھا تیر سیدنا حسین کے تعلو میں آکے لگتا ہے اس کو نکالتے ہیں تو خون آنا شروع جاتے ہیں مو سے پھر شمر بن زلجوشن دس بندوں کا لشکر لے کر سیدنا حسین کی طرف بڑھتا ہے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرے ان کو قتل کرے مگر کٹھے دس کے دس حملہ کرتے ہیں تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے یہ وہ منظر ہے جس کو پڑھ کر انسان کی روح کانپ جاتی کہ کیسے خاندان اہل بیعت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے کہ اسے پورے کے پورے خاندان کو زبا کر دیا گیا